السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرک دھیراتا تھا وہ آگ میں داخل ہوگا اور میں نے کہا جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے شرک نہ کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 26